پرشن ایک آدمی نے شابان کے مہینے کے انتم دن میں مغرب کی عظام سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور مغرب کے بعد رمضان کے پرویش ہونے کا اعلان کیا گیا تو کیا یہ اس کے لئے رمضان میں عمرہ کرنا سمجھا جائے گا یا نہیں مطلب یہ کی وہ احرام کی نیت میں مغرب سے پہلے داخل ہوا اور رات میں ارثات رمضان کی رات میں عمرہ کیا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے رمضان میں عمرہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور وہ ایک حج کا ثواب ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا تجھے ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روک دیا اس نے کہا ہمارے پاس کول دو اونٹ تھے تو ایک اونٹ پر اس کے بچے کے باپ اور اس کے بیٹے یعنی اس کے پتی اور بیٹے نے حج کیا اور ایک اونٹ ہمارے لئے چھوڑا جس پر ہم پانی لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کرو کیونکہ اس میں عمرہ کرنا ایک حج کے ثواب کے برابر ہے اور مسلم کی ایک روایت کے شب دیا ہے کہ میرے ساتھ ارتھات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے اسے بخاری حدیث سنکھاہ 1782 اور مسلم حدیث سنکھاہ 1256 نے روایت کیا ہے اور تاکہ مسلمان کو یہ برا عجر و ثواب پرابت ہو اس کے لئے انیوارد ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی عمرہ کا احرام باندھے اور اس کے مناسق ارتھات کاریوں کو ادا کرے نہ کہ شابان کے انتم دن میں اس کا احرام باندھے بھلے ہی اس نے اس کے آمال کو رمضان کے مہینے میں ادا کیا ہو اور نہ ہی یہ کی رمضان کے مہینے میں احرام باندھے اور شبوال میں اس کے مناسق کو ادا کرے تو یہ دو استیتیاں ہیں جن میں عمرہ ادا کرنے والے کو حج کا عجل نہیں ملے گا پہلی استیتی وہ شابان کے مہینے کے انت میں عمرہ کا احرام باندھے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اس کے مناسق ادا کرے دوسری استیتی رمضان کے آخری دن کا سورلی ڈوبنے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھے اور عید کی رات میں اس کے مناسق کو ادا کرے شیخ محمد بن صالح الوثیبین رحمہ اللہ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمرہ احرام کے شروع ہونے سے اس کے انت تک رمضان ہی کے مہینے میں ہو اس کے آدھار پر ہم ایک دوسرا اداہرن لیتے ہیں یعنی ایک آدمی شابان کی انتیم گھری میں مقات پر پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھ لے پھر سورج ڈوب جائے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے پھر وہ مکہ آئے اور تواف کرے صحیح کرے اور بال کٹائے تو کیا جا کہا جائے گا کہ اس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے اس کا اتر یا ہے کی نہیں کیونکہ اس نے رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے پر عمرہ شروع کیا ہے ایک تیسرا اداہرن ایک آدمی نے رمضان کے مہینے کے انتیم دن سورج ڈوبنے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عید کی رات میں عمرہ کے لیے تواف اور صحیح کیا تو کیا جا کہا جائے گا کہ اس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے اس کا اتر یا ہے کی نہیں کیونکہ اس نے رمضان میں عمرہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس نے عمرہ کا ایک بھاگ رمضان کے مہینے سے باہر نکال دیا ہے جبکہ رمضان میں عمرہ احرام کے شروع سے اس کے انت تک ہونا چاہیے شیخ رحم اللہ کا قطن سمابت ہوا